السلام علیکم یا حبیب اللہ بدھوالے دن بریٹ فٹ کی جو ہمارا ملاد پاک بولا ہے وہاں میں نے تھوڑی سی بادر سی تھی کیونکہ پیر صاحب یہاں موجود ہیں عالم یہاں موجود ہیں ان کے سامنے مجھ جیسا کہ یہ کوئی علم کی بات نہیں کر سکتا تو صرف اپنی آپ بیتی آپ کو سلاتا ہو اور کیسے میں یہاں پہنچا ہوں تو اس دن میں نے تھوڑی سی باد کی تھی اگر حضرت صاحب اجازت ہوتا ہو تو میں اس دن بات کر رہا تھا کہ غالباً مارچ میں اچانکی عمرے کا پروگرام بنا جب مجھے پتا چلا کہ حضرت صاحب جا رہے ہیں عمرے کے لئے تو میرا بساتھ پروگرام بن گیا اور یہ بات کم تک میرے سوا یا جو آپ کے ڈنڈی کے ہمارے ڈنڈی کے پیر بھائی ہیں جن کے ساتھ میں یہ بات مدینہ پاک میں شہر کی تھی کسی کو بجے نہیں پتا تھا میری ایلی ایر کو یہاں تک یہ بات پتا نہیں تھا صرف میرے دل میں یہ بات تھی کہ میں جاؤں گا اور یہ دل میں تمنہ تھی کہ وہاں مدینہ پاک میں حضرت صاحب کے ہاتھ میں بہات دوں گا تو پھر وہ پروگرام نہ بن سکا خیر جب میں مدینہ پاک سے نگلنے لگا تو یہ دل میں ایک بات تھی ایک تمنہ رہ گی تھی تو آخری بار جب میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگامیں حاضری دی تو میں نے یہی ارج کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بات یہ ہے کہ پہلے میں ایک اور سلسلہ میں بیعت تھا وہ تقریباً بارہ سال پہلے جو انہم میرا سلسلہ وہاں سے منکتاب ہو گیا تھا تو کہتے ہیں کہ گرم سے جلا ہوا جو وہ تھنڈے کو بھی تھنڈا کر کے پھنڈا ہے تو یہ بات تھی ایک بات تھی ایک خیر صاحب سے بڑی عقیدت تھی اور تھی اور یہ پر اپنے تین سالوں سے ساعر两 پہل میں چل رہا ہوں حیر میں نے یہی ایک بس وہاں الانتجاب پیش کی łą رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں آپ پہ ہی چھوڑتا ہوں یہ دل کی بات ہے میں نے وہاں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پہ ہی چھوڑتا ہوں چھوڑتا ہوں اب اسی کے ہاتھ میں ہاتھ دوں گا جب آپ کی طرف سے اشارہ ہوگا یہ خوش آمد کی بات نہیں ہے کہ آپ سب پیر بھائے بیٹھے ہیں حضرت صاحب بیٹھے نہیں دل کی بات کروں اور اسی بات پہ میں وہاں سے آ گیا اب جب کبرا پیر صاحب نے تشریف لائے پہلے دن جو انہوں نے اسے بھی بات کی تھی اپنے پیر بھائے شاہ پال صاحب نے ملاقات ہوئی اس گالباً اسی رات کو یہ دوسرے رات مجھے دو تین خواب آئی ایک تو میں نے آپ سے شیئر کیا تھا اس دن کے میں نے دیکھا کہ ایسی میں بیٹھ لگی ہوئی ہے پیر صاحب نے تشریف فرما ہے صاحب جی بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور پیر صاحب اپنے ہاتھ سے مجھے کوئی فروٹ کا ٹیس یا حجور یا کچھ ایسی چیز میرے موں میں خود ڈالتے ہیں اور ایک اور خواب میں آپ سے شیئر نہیں کیا تھا حالانکہ اس دن میں کسی بھی کافلے کے ساتھ میں شامل نہیں تھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ہم یہیں ہیں یوکے میں ہیں یوکے میں ہیں اور ہم کے ہی جا رہے ہیں اور جیسے آپ اکسر دیکھتے ہیں کہ یہاں جو موٹر بے سے اترتے ہیں تو راونڈ باوت ہوتا ہے ہم راونڈ باوت ہوتا ہے ہم راونڈ باوت ہوتا ہے وہاں سے سامنے بلکل سامنے بلکل کلیر ہمیں پوری مسجد نبوی نظر آتی ہے جب ہم مسجد نبوی نظر آتی ہے تو پیر صاحب گاڑی سے نکلتے ہیں اور آپ وہیں جو ہے اسی جگہ پہ سڑکے درمیانی آپ دوزانوں ہو جاتے ہیں اور جیسے کہ وہ تڑک ہوتی ہیں اس تڑک میں اس طرف سر جھکا کر آپ بیٹھ جاتے ہیں جیسے کہ زہر و قطار آپ رولنے لگتے ہیں اس تڑک سے جیسے وہ عشق ہوتا ہے اس میں خیر ایک آپ میں نے یہ دیکھا کہ یہ میں نے آپ سے شیئر دیں کیا تھا اس دن خیر اس دن جب محفل ختم ہوئی تو میں نے کبلا کاری صاحب سے بھی بات کی کہ میرے زین میں کچھ باتیں چب رہی تھی پھر میں نے جمرات والے دن کل میں نے آپ نے بھائی تاریخ کو کیونکہ یہ بھی پہلے اسی سلسلے میں بیعت سے جی سلسلے میں میں ہے تو ان سے زیادہ میں نے یہ نہیں سمجھا کہ مناسب کے اور جس سے بات کروں تو میں نے ان سے بات کی کہ آپ بھی اس کیفیت سے گزرے ہیں اور پچھلے ہفتے جو تو میرے دماؤں میں ایسی بس دل اور دماؤں کی جو ہے نہ ہو بلکل ٹوٹلی سارا کچھ ہو جو میرا دماؤں گھوم رہا ہے مجھے سمجھ نہیں رہا میں کیا کروں تو جب میں نے یہ باتیں ان کو بتائیں تو الحمدللہ اچھی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ نہ ہو تو دیوالوں سے بھی مشرع کر لینا چاہتے ہیں لیکن یہ میرے بہت پرانے ساتھی ہیں بتیس تیس سال سے جو ہم دوست ہیں کولیج کے زمانے سے تو جب میں نے اسے بات کی تو تو انہوں نے یہ مجھے یہی فرمایا کہ اس سے بڑھتا ہے کہ میں اور کیسے اشارے ملیں گے کہ ایک اشارہ میں میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت صاحب کی وہ عقید عقید صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ایک دو پہلے وہ ایمان پختا تھا اور دوسری میں چیز وہ دیکھتا ہوں کہ جیسے کہ اور انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب بھی ہی ہے کہ نیوہ تمہارے پاس ہے آپ ہمیں ہوں میں ڈالنا چاہوں یہ چیز ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ کیوں کہ میں نے وہ دل میں ایک بات کی عقید صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی تھی اور الحمدللہ مجھے اس چیز کا پکا یقین ہے اور پکا یقین ہے جیسے انسان فرمایا کرتے ہیں تین بار فرمایا کرتے ہیں پکا یقین ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے آخر معیفہ اور پھر سونے پہ سہاگے والی بات ہوتی ہے سونے پہ سہاگے والی بات وہ تھی جو قبلہ کاری صاحب نے صاحب جی کے بارے میں جو انہوں نے سنائی تھی اب محفل کے آخر میں کہ انہوں نے وہ جو خواب نے دیکھا صاحب جی کے بارے میں دیکھا اور وہ نور والا ہاتھ میں دیکھا اور یہ چیزیں یہ سب ہی چیزیں ایک ہی طرف پوش کر رہے ہیں تو الحمدللہ الحمدللہ میں نے پہلے بھائی سے کہا کہ میں انشاءاللہ جمعہ مبارک دن ہوتا ہے جمعہ کو میں پین صاحب کے ہاتھ میں دوں گا لیکن پھر بعد میں جب میں نے تاریخ دیکھی کہ کل بارے میں تھی میں نے کہا یہ دیکھیں گے دیکھیں گے دیکھیں گے دو ہزار ایک میں میرا اسلام ختم ہوا تھا یہ سمجھ لیں تو بارہ سال کے بعد ایک وہ بارہ ہو گیا اور یہ ایک باروی کی نسکت اور یہ عیدہ شریف ہے ہی باروی اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے بڑا کرم ہے بڑا کرم ہے اور میں بس یہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں گے جس طریقے سے آکر صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مجھے یہ راستہ دکھایا اللہ تعالیٰ مجھے اسی طریقے سے اچھے سے اسے بڑھتے پہ چلے گی تو بھی قدام ہمیں اور اللہ تعالیٰ پیرو مرشد پہ جو ہے ان تر سایہ ہمیشہ ہمارے شاہ پہ کائے و دائمت کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ دن دبنی رات چبنی آت چبنی صاحب جی کی جو درجے بلند پر مہد بند